بھارت کے اتحاس میں پانی پت کی لڑائی کے بعد احمد شاہ عبدالی کو ایک ویلن کے روپ میں دیکھا جاتا ہے لیکن افغانستان کے لوگ عبدالی کو فادر آف نیشن یا بابائے قوم بھی کہتے ہیں افغانستان کے لوگوں کے لیے عبدالی ایک ہیرو تھا وہاں کے لوگ عبدالی کو ایک دیالون انسان مانتے ہیں لیکن دوستوں جو انسان ایک راجہ بن جاتا ہے اور اپنے سامراجعہ کا وستار کرنا چاہتا ہے وہ دیالو اور کومل ہیدے کا وقتی تو ہو نہیں سکتا آئیے جانتے ہیں کیسے احمد خان افغانوں کے لیے ایک ہیرو اور بھارت کے لیے ایک ویلن بن گیا تھا جانتے ہیں احمد شاہ عبدالی کی پوری کہانی سبسکرائب کریں اجب کجب فیکس کو اور دبائیں بیل آئیکن کو دیش اور دنیا کے سبھی فیکٹس سب سے پہلے جاننے کے لیے احمد شاہ عبدالی جسے ہم احمد شاہ دررانی کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کا جنم سترہ سو بائس میں حیرات افغانستان میں ہوا تھا اس کے پتا محمد جمن خان حیرات کے گورنر اور ان کے قبیلے کے سردار تھے ان کی ماں کا نام جھر گناہ الوگا جائی تھا اس سمیں افغانستان میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی ٹرائبز تھی پرسیہ کا سلطان نادر شاہ ان سبھی قبیلوں پر کبچہ کرنا چاہتا تھا اس سمیں افغانستان کے ہی ایک اور ٹرائب نے عبدالی کے پتا اور بھائی کو بندی بنا لیا تھا لیکن نادر شاہ نے افغانستان پر حملہ کر کے اس کے پتا اور بھائی کو آجاد کروا دیا نادر شاہ نے جب احمد شاہ عبدالی میں لڑنے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی قابلیت کو دیکھا تو وہ اس سے بہت پرباویت ہوا اس نے عبدالی کو اپنی سینہ میں شامل کر لیا اور اسے عبدالی ریجیمنٹ کا مکھیہ بنا دیا نادر شاہ اس سمیں ہی عبدالی کے اندر ایک سلطان کے گون دیکھ رہا تھا نادر شاہ نے عبدالی کے کان میں اپنے کھنجر سے ایک چھید کروایا اور کہا کہ جس دن تم سلطان بنو گے تو یہ جکھم تمہیں میری یاد دلائے گا عبدالی نے نادر شاہ کے ساتھ بہت چی لڑائیاں لڑی اور کہا جاتا ہے کہ جب نادر شاہ 1749 میں بھارت میں لوٹ مچانے آیا تھا تو اس سمیں عبدالی بھی اس کے ساتھ آیا تھا نادر شاہ نے اس سمیں بھارت میں خوب لوٹ مچائی تھی وہ مغل بادشاہ محمد شاہ سے کوہینور ہیرہ میور تکت اور پہت سارا دھن لوٹ کر لے گیا تھا کوہینور ہیرے کی پوری کہانی کا ویڈیو آپ ڈسکرپشن میں دیئے لنک پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں عبدالی بھارت کی اکود سمپدہ کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا اس لیے اس نے بعد میں کئی بار بھارت میں لوٹ مچائی تھی نادر شاہ کو اسی کے دربار کے کچھ لوگوں نے شڑیندر کے تحت موت کے گھاٹ اتار دیا تھا جس کے بعد افغانستان کے لوگوں نے احمد خان کو اپنا مکھیا چن لیا اور اسے شاہ کی اپادی مل گئی احمد شاہ نے خود کو نادر شاہ کا افغان میں اترا دکاری گوشت کر دیا اس کی تاج پوشی کے وقت شابر شاہ نام کے ایک درویش نے عبدالی کو دررے درران کا کتاب دیا جس کا ارث ہوتا ہے پرل آف پرلس یعنی موتیوں کا موتی اس کے بعد سے اس کے قبیلے کو دررانی قبیلے کے نام سے جانا جانے لگا تھا دررانی ایمپائر ایران سے لے کر بھارت کی سیمہ تک فیلا ہوا تھا اتحاس کے انسار دررانی سامراجہ بیس لاکھ ورگ کلومیٹر میں فیلا تھا عبدالی بھارت کو لوپنا چاہتا تھا اس لیے اس نے بار بار بھارت پر آکرمن کیے سترہ سو سنتالی سے سترہ سو انہتر تک عبدالی نے بھارت پر نو بار آکرمن کیا جس میں سے سترہ سو سنتالی سے سترہ سو تریپن کے بیچ میں ہی تین بار اس نے پنجاب پر آکرمن کیا عبدالی نے سترہ سو اٹالیس میں لاہور اور سرہند پر کبچہ کر لیا لیکن اس کے بعد وہ مغلوں سے منوپور میں موین الملک کے نیتروں میں لڑ رہی سینہ سے ہار گیا اس کے بعد وہ واپس افغانستان چلا گیا لیکن دسمبر سترہ سو انچاس میں ہی وہ پھر سے واپس آیا اور اس بار اس نے جیت حاصل کی مغل بادشاہ محمد شاہ نے اسے چہر محل جس میں گجرات اور انگاباد سیالکورٹ اور پرسرور شیطر آتے تھے ان سے اکٹھا ہونے والا دھن دینے کا وعدہ کیا جو کی محمد شاہ نے نادر شاہ کو سترہ سو انتالیس میں ہی دے دیئے تھے لیکن بعد میں محمد شاہ اس بات سے مکر گیا اسی لیے احمد شاہ نے پھر سے حملہ کر لاہور پر کبچہ کر لیا اس نے چار مہینے تک لاہور میں لوٹ مچائی اور کشمیر پر بھی اپنا ادھکار کر لیا اس لڑائی کے بعد اس نے مین الملک یعنی میر منو کو بندی بنا لیا لیکن میر منو کی زندگی اس نے بخش دی اور اسے لاہور اور ملتان دے دیا اس کے بعد وہ پھر سے افغانستان چلا گیا میر منو کی مرتو کے بعد یہ علاقہ پھر سے عبدالی کے کنٹرول سے چلا گیا اور ایک بار پھر اس نے بھارت پر حملہ کر دیا اور اس بار وہ دلی تک پہنچ گیا 28 جنوری 1757 کو عبدالی دلی پہنچا تھا اس نے دلی میں بہت قتلے آم مچایا صرف دلی ہی نہیں بلکہ آگرہ مدھورہ اور ورندہ ون میں بھی اس نے لوگوں کو نہیں چھوڑا مارت 1757 میں جب حیجے کی وجہ سے بہت سے سینک مرنے لگے تو عبدالی نے بھارت چھوڑ دیا جانے سے پہلے وہ اپنے بیٹے تیمور کو لاہور کا گورنر بنا گیا اور روحلہ پرموک نجیبو دولہ کو دلی کی کمان سوپ دی اس سمیں مراتھا بھارت میں ایک بہت بڑی شکتی بن چکے تھے انہوں نے عبدالی کے پتر تیمور کو پنجاب سے خدیر دیا تھا کچھ سمیں پنجاب میں رکنے کے بعد مراتھا واپس دلی آ گئے تھے مراتھاؤں کے پنجاب تک پہنچنے سے عبدالی کے سامراجہ کو خطرہ بڑھ گیا تھا وہیں احمد شاہ عبدالی دلی اور پنجاب کو کھونے کے بعد اسے پھر سے حاصل کرنے کی چہہ میں ایک بار پھر سے بھارت پر حملہ کرتا ہے اس بار پانیپت کے میدان میں پانیپت کا تیسرا یدھ سترہ سو اکسٹھ میں لڑا جاتا ہے اس لڑائی میں مراتھوں کو بھاری نقصان ہوتا ہے اور مراتھا یہ لڑائی ہار جاتے ہیں پانیپت میں جیتنے کے بعد عبدالی واپس لوٹ جاتا ہے لیکن اس کے جانے کے بعد بھارت میں سکھوں کی طاقت بڑھنے لگتی ہے اس کے بعد پھر سے عبدالی بھارت پر آکرمن کرتا ہے لیکن اس بار اس کا مقصد سکھوں کو کچلنا ہوتا ہے ملیر کوٹلا کے پاس کپ نام کی جگہیں پر عبدالی سکھوں کا بہت بڑا قتلیام کرتا ہے اس میں وہ عام ناغریکوں کو موت کے گھار اتار دیتا ہے اس حملے میں وہ پچیس ہجار کے قریب سکھوں کو مار دیتا ہے سکھ اتحاس میں اس دن کو وڈہ گلو گھارا یعنی گریٹ کلنگ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد بھی وہ تین بار بھارت پر حملہ کرتا ہے ان حملوں میں وہ سکھوں کو اپنا نشانہ بناتا ہے اور سکھوں کی دھارمک ستھانوں کو بھی نہیں چھوڑتا لیکن آخر میں 1772 میں اس کی مرتی ہو جاتی ہے حالانکہ افغانستان کے لوگ احمد شاہ عبدالی کو اپنا ہیرو ہی مانتے ہیں آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ ہی اسی طرح ہے کہ ہسٹری اور گیان سے بھرے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکر